دوستو اود بلاو جل اور تھل دونوں جگہوں پر پائے جاتا ہے یہ جنگل میں پانی کے آس پاس رہنے والا جیو ہے جو جاتر مچھلیاں کھا کر ہی جیون بطیت کرتا ہے اود بلاو بدیمان اور چالاک جانور ہوتے ہیں وہ انہ جانوروں یا منوسیوں سے بچنے کے لیے اپنے آوازوں کو اتنی کسلتہ سے چھپاتے ہیں کہ ان کا پتہ لگانا لگ بگ اسمبہ ہوئے حالانکہ ان کی اچھ بدیمتہ کی پشٹی کئی پریوگوں سے ہوتی ہے جب ان پر کسی طرح کی مصیبت آ جاتی ہے تو یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے کر کے دکھانے لگتے ہیں تاکہ آپ ان کے بچوں کو دیکھ کر رحم کھائیں اور انہیں چھوڑ دیں اود بلاو دکھنے میں جتنے کیوٹ لگتے ہیں اتنے ہی سمارٹ اور خطرناک بھی ہوتے ہیں یہ سمدر میں پائے جانے والے جیووں میں سب سے چھوٹا استنداری جیو ہے اب ہم آپ کو اس عدبھت پرادی سمدری اود بلاو کے بارے میں کچھ مجیدار تتھیں بتاتے ہیں سمدری اود بلاو کے فر سب سے موٹے ہوتے ہیں ان کا کارن ہے کہ یہ تھنڈے پانی میں رہتے ہیں تو ان کو بہتر اورود کی آوست سکتا ہوتی ہے اس کے فر کا گھنہ تو تین لاکھ سے ایک لاکھ بال پرتیورگ انچ ہوتا ہے جب یہ تیرتا ہے تو ہوا اس کے بالوں میں بھر جاتی ہے جو کی اورودہ کا کام کرتی ہے اور شریر کو گرم رکھتی ہے یہ سمندر میں تین سو تیس پھٹ کی گہرائی تک جا سکتے ہیں یہ بھوجن بہت کھاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک زیادہ اورجہ کی آوست سکتا ہوتی ہے اسی لئے یہ اپنا بھوجن کا بیس سے پچیس پرست تک کھانا رو جانا کھاتے ہیں سمدری اود بلاو کے سریر میں گھنے بال ہوتے ہیں جو کی ان کے سریر کو گرم رکھتے ہیں ان بالوں کی دو فرط ہوتی ہیں یہ بال پانی کو توجہ پر نہیں جانے دیتے ہیں اود بلاو اپنے بالوں کو پتھر سے رگڑ کر سمارتے ہیں اود بلاو کے سریر کا آکار چھے پھٹ تک ہوتا ہے ان کو جیارٹ اود بلاو کہا جاتا ہے جو کی امیزن ندی کے آس پاس ہیں اس کا وجن چالیس کلو گرام تک ہوتا ہے اود بلاو کی کچھ پر جاتی ہیں تین پھٹ تک ہوتی ہیں اور ان کا وجن پانچ کلو گرام تک ہوتا ہے ان کی آنکھیں اور ناک چھوٹے ہوتے ہیں تدہ سریر بیلناکار ہوتا ہے اور ایک کونچ بھی ہوتی ہے جو تیرنے میں سہائیہ ہوتی ہیں اود بلاو کے چار چھوٹے پیر ہوتے ہیں لیکن اود بلاو کو تیرنا ادھک پسند ہے ان کے پیر زلیدار ہوتے ہیں جس سے انہیں تیرنے میں آسانی ہوتی ہے اود بلاو کے موں میں تیج اور نکیلے دانت ہوتے ہیں جو کی سکار کو کھانے میں مدد کرتے ہیں ان کے پنجے بھی کافی تیج ہوتے ہیں جو کی سکار کو دبوچنے کے کام آتے ہیں جب اود بلاو پانی میں تیرتے ہیں تو ان کے کان اور ناک بند ہو جاتے ہیں اس سے ان کے کان اور ناک میں پانی نہیں جاتا ہے ریور اود بلاو پانی میں ساٹھ فٹ تک گوتا لگا سکتے ہیں تتہا سمودری اود بلاو اس سے بھی گہرے پانی میں جا سکتے ہیں اود بلاو لگ بگ آٹھ منٹ تک پانی میں سانس روک سکتا ہے سمودری اود بلاو اپنی پیٹ کے بل تیرتے ہوئے سوتے یا آرام کرتے ہیں ندیوں کے پاس ملنے والے اود بلاو گروپ میں کھیلتے بھی ہیں یہ کھیل کر اپنے سریر کو اورجاوان رکھتے ہیں انہیں چٹانوں اور ڈھلانوں پر فیسلنا اچھا لگتا ہے اود بلاو کا مکھے بوجن مچھلیاں ہوتی ہیں اود بلاو سکار کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں ندیوں میں ملنے والا اود بلاو گھونگا کےکڑا میڈک اتیادی کو بھی کھاتا ہے اود بلاو بل میں رہتا ہے اس کا بل ندی سمودر و سروروں کے کنارے ہوتا ہے یا بل کسی دوسرے جانور کے دورہ بنایا گیا ہوتا ہے مادہ اود بلاو لگ بلگ تین ورس کے بعد بچے دینے لائق ہو جاتی ہیں مادہ اود بلاو پانی میں بچے کو جن دیتی ہے جب مادہ اود بلاو بچے کو جن دیتی ہے اس سمیہ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں جو کی قریب ایک ماہ بعد کھلتی ہے ایک ورس تک بچہ ماہ کے پاس ہی رہتا ہے اود بلاو کا لگتار سکار کرنے کی وجہ سے ان کی سنکھیا میں گراوٹ آئی ہے ان کی خال اور بال نکلنے کے لیے ان کا سکار کیا جاتا ہے اود بلاو کا اوستن جیونکال دس سے سولہ ورس تک ہوتا ہے برازیل میں ایک عدبت و بسال اود بلاو رہتا ہے جو چھوٹے مگر مچوں کا بھی سکار کر سکتا ہے اود بلاو اکثر ایک دن میں بیس کلومیٹر تک کی یاترہ کرتے ہیں یہ سمارٹ جانور اکثر پورے جھنڈ کے ساتھ مچھلی پکڑتے ہیں یہ مچھلیوں کو اتھلے پانی میں لے جاتے ہیں جہاں سکار کو پکڑنا آسان ہوتا ہے سردیوں میں اود بلاو کبھی کبھی برب سے ڈھکی پہاڑیوں پر لڑک جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے بال لیٹ جاتے ہیں دھکا دیتے ہیں اپنے پنجے اٹھاتے ہیں اور سیدھے اپنے پیارے پیٹ پر لڑک جاتے ہیں جیسے بچے سلیج پر ہوتے ہیں بانگلہ دیس میں ستھانی مچھوارے اود بلاو کو پالتے ہیں اور سہائق کے روپ میں ان کا اپیوک کرتے ہیں وہ مچھلی کو جال میں ڈالنے میں ان کی مدد کرتے ہیں سکار کے دوران اود بلاو اکثر اود تیجیت ہو جاتے ہیں اور وہ جتنا کھاتے ہیں اس سے کہیں ادھک مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں انٹارکٹیکہ اور آسٹریلیا مہدیب کو چھوڑ کر اود بلاو ہر جگہ پائے جاتے ہیں اود بلاو کی آنکھوں کی سنرشنہ انوکھی ہوتی ہے تاکہ یہ عدبود جیو ہوا اور پانی دونوں میں سمان روپ سے اچھی طرح سے دیکھ سکیں چھوٹے پائر ہونے کے باوجود سامان اود بلاو جمین پر پچیس سے تیس کلویٹر پرتی گھنٹہ کے اس پیٹ سے دوڑ سکتے ہیں کچھ اود بلاو تالابوں اور جھیلوں میں بستے ہیں لیکن ادھکانس معاملوں میں وہ بہتے پانی کو پسند کرتے ہیں اور اس لئے ندیوں میں رہتے ہیں یہ جانور کیول تاجے پانی میں رہتے ہیں جنگل میں پالے گئے اود بلاو انسانوں سے بہت ساودھان رہتے ہیں لیکن اگر آپ اس جانور کو بچپن سے پالتے ہیں تو یہ کافی آسانی سے پالتو ہو جاتا ہے دوستوں اود بلاو کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کرپیاں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں تتہاں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیواز جائے ہیل